موسیقی ہمارے پچھوڑے پلات مارا آج دو اکٹوبر ہیں اسی دن یہ شیطان پیدا ہوا میں نے کانگریسی لوگوں کو کہا کہ میں گاندھی جی کو شیطان کہہ رہا ہوں تو میرے سے بحث کرو اور مجھے غلط ثابت کر دو کہا کہ نہیں کچھ غلطیاں تو نیتاؤں سے ہو ہی ہے مگر آپ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں یہ بات غلط ہے ارے بحث کرو بھائی غلط ثابت میں لمبا چوڑا بتا رہا ہوں بحث کرے نا چرچہ کرے تو پھر ثابتوں کے ساتھ بتاؤں گا کیا 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 میں مہاتما نہیں مانتا گاندھی کو میں بدماج مانتا اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس دیش میں ہم لوگ بہت سنکھے لوگ ہیں اور ہمیں ایک دن جرور اس دیش میں اوسر ملے گا تو گاندھی کی جہاں سماندھی ہے نا وہاں میں جیسی بھی بھیجوں گا جیسی بھی سمجھتے ہو آج کے جمانے کا راکشس پانچ سو لوگوں کا کام اکیلے کرتی ہے ماشین میں وہاں جانے والا نہیں ہوں جیسی بھی بھیج دوں گا پانچ سو روپے میں کام ہو جائے گا زیادہ پیسہ کھرچہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں اور وہ جمنا کے کنارے پر ہے تو ان لوگوں کو بھول دیں گے یہاں سے ہڈیا پسلیا جو بھی ہے نکالو جمنا ہے پھیک دو اس میں ایسی پویتر ہڈیا ادھر ہم لوگ سنبھالنے کے لئے اس پویتر دھرتی کا اپیو کرنے والے نہیں ہیں ساتھیوں کچھ لوگوں کو جب میں یہ باتیں کہتا ہوں اچھی نہیں لگتی ہے مگر میں کبھی بھی لوگوں کو اچھا لگے اس لئے نہیں بولتا ہوں جو صحیح ہے بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ ایلوپتی کی گولیاں کڑوی کیوں ہوتی ہیں مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ ایلوپتی کی گولیاں کڑوی کیوں ہوتی ہیں مگر اتنا جرور پتا ہے کھانے سے آرام جرور ہوتا ہے گولیاں کڑوی کیوں ہے پتا نہیں ہے مگر اگر کھاؤ گے تو آرام جرور ہوگا جو گولی میں آپ لوگوں کو کھلا رہا ہوں وہ گولی بھی کڑوی ہے کھاؤ گے تو جرور آرام ہوگا راجکورٹ گجرات میں آپ لوگوں کو لگتا ہے شاید میں اندرپدیش میں بول رہا ہوں گاندھی جہاں پیدا ہوئے وہاں جا کر یہ بولا اگر آپ سچے ہو ایماندار ہو اور آپ کو اپنے سچائی پر یقین ہے وشواس ہے اور آپ کا conviction ہے تو سچ چاہے کہیں پر بھی بولا جا سکتا ہے بولنے کی اوقات اور ہمت جو ہے سچ بولنے کی ہمت ہونی چاہیے کہوال آپ بول سکتے ہیں ساتھیوں راجکورٹ میں گاندھی کو ہم مہاتما نہیں کہتے ہیں اس وجہ سے گاندھی کے جاتی کے لوگوں نے ہمارے چودہ بامسف کے کارکرتاؤں پر کیس دائر کیا راجکورٹ کے کورٹ میں جہاں جاتی کے آدمی نے کورٹ میں کیس دائر کیا جج نے اس کو کیبن میں بلایا بلا کر پوچھا گاندھی جی کو مہاتما کہنا چاہیے اس کا کوئی کانون بھارت میں ہے تو کمپلینڈ داخل کرنے والا جو آدمی ہے کیس داخل کرنے والا جو آدمی ہے اگر سے کیا کہا ہے یہ بھی نہیں जانتا اور نہیں ہے یہ بھی نہیں جانتا گاندھی جی کو راشتر پیتا کہنا چاہیے ایسا کوئی کانون ہے جج نے پوچھا ایسا کوئی کانون ہے تو کہا ہے یہ بھی نہیں جانتا اور نہیں ہے یہ بھی نہیں جانتا جب اس کو گھصہ آیا اس نے کہا کورٹ میں کیا کلیہ آئے ہو ابھی مجھے ایک فیصلہ دینا پڑے گا تم نے چودہ لوگوں کے خلاف میں کہت دائر کیا مجھے فیصلہ دینا پڑے گا کہ گاندھی جی کو مہاتمہ کہنا چاہیے اور نہیں کہنے والا دنڈ کا اپراد ہی ہے ایسا کوئی کانون نہ ہونے کی وجہ سے میں ان لوگوں کو نردو چھوڑ رہا ہوں اور گاندھی جی کو مہاتمہ نہیں کہنا اس دیش میں کوئی بھی اپراد نہیں ہے ایسا سٹیمپ لگایا ہوا فیصلہ مجھے تیری وجہ سے دینا پڑے گا گدھے